السلام علیکم ایوری وان کیا حالات ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میرے فرسٹ ایکشن سے آپ نے پیش چاند کے لیے ہی ہوگا کہ میں کہاں میں صرف رہتی ہوں آج کل یہی آج کل میرے کام ہے اچھا یہ نظر آیا ہے اس کوپر لے جاتے ہیں اس کے اوپر بڑی اچھی سے ڈرائی کرم لنگ ہو سکتی ہے سوری 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 وان اچھا بلوگ میں نے بنانا ہے ایسے سٹارٹ کیا جس میں بڑا ریگولار آکر بناتی ہوں بس آئی ہوں اور لاؤک شروع کر دیا کوئی ایلوہائی نہیں کوئی حال چال نہیں کوئی اپنا نہیں بس واہ مول نا تیرا کونفیڈنس بھی نا کمال ہی ہے ہر چیز چارکول اور چارکول کی ہوئی ہے اوپر کام ہو رہا ہے یہ فیزان صاحب ہے جو کہ چھت کے آئے ہوئے ہیں اور یہ شیپس بنا رہے ہیں پوری چھت اللہ یہ انہوں نے پہلے شیپس بنائی ہیں فیزان ایک بار بتاؤ جو سارا سائیڈ پر سوکھا پڑا ہی ہے بھی اندر مکس کر لیتے گیلہ کر کے بنا دے نا کتنا زائیہ کیا بھئی ہے یہ سارا ادھر پڑا ہوں سارا کٹھا کر کے ان کی چھوٹی شیپس بنائی ہے اوئی آپ مجھے دیا چلیز ماری شیپس کیوں نہیں صحیح نکلتی ہوں اٹھاؤ اس کے اوپر سے اب دوبارہ بھرو اوپر سے فلیٹ کیا کرو نا سیدھا یہ دیکھ رہا ہوں فیزان کی ہے کام برس آب ایسے ایسے تو تم کرتے نہیں ہو اچھی طرح سے کٹھا کر لیا کرو سارا تھوڑا سفائی سے یہ باقی شیپس بنی پڑی ہیں میں نے کہا آپ لوگ کو واو یہ کتنی پیاری چھوٹی شیپس ہیں اور کافی زیادہ بیکگراؤنڈ وائس ہے باہر اور ایسی ویڈیو بنا رہی ہیں بہت ہی بومباسٹک کسیم یہ دیکھیں ملتانی مٹی کا ٹیکشور جو بنا ہے نہیں ملتانی مٹی بھی زائیا پیسے بھی زائیا لے کے انہیں مینرجی بھی زائیا اور ملتانی مٹی بھی زائیا سو چھتپے ورکنگ ہو رہی ہیں آپ لوگ ازمینیلی بھی جو ہے وہ اب ایکٹیو نہیں ہے تو یہ دیکھیں دو بندے چھتپے کام کر رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ ایکٹیو نہیں ہیں واو 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 کیا کہنے چلے صوری کرنی کرتے ہیں چھوڑی سی اپریہ دیتے ہیں بہت 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 زیادہ اپنی لیٹل ون کو جو ہے میں وکر میں ڈال کے آئی ہوں مجھے آنے نہیں دے دیتی ابھی بھی پیچھے آرہی تھی میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں تو لیکن بس پر میں نے کہا نہیں آج ولوگ تو بنانا ہے کتنی زیادہ بیک گراؤن نوائس ہے کہ آواز ہی نہیں آرہی مزہ ہی نہیں آرہا بہت اس ٹائم جو ہے نا کبھی کبھی تکے سے ہی خموشی ہوتی ہے یہ اندر سے گیلے ہیں باہر سے دیکھیں لگتا ہے کتنے ڈرائے ہیں لیکن اندر سے فلحال ابھی ویٹی ہی ہیں فیزان بھی آئے ہوئے ہیں چھت پہ ایزی بھی آئی ہوئی ہے اچھا کتنا میں مگن ہو گئی تھی یہ دیکھیں نیچے سے کتنا ویٹ ہے کوشش کریں گے ہاتھ ٹیکچر کی ایک ایک شیپ کمبل کریں ایزی فیزان بلا رہی ہے اندر فیزان ایزی بلا رہی ہے میں نے کہا فیزان اسی بلا رہی ہے ایک یہ فیزان اسی بلا رہی ہے صاحب یہ جو ہے کیا ہالات ہیں آپ سب لوگ کے میرے ہلا تو آپ نے جو ہے نا وہ ولوگ کے شروع میں دیکھی لئے ہوں گے کیا ہلات ہیں میرے ابھی ابھی جو ہے وہ میں کیا چینج کر کیا ہی ہوں اچھا جی یہی ہالات رہا جاتے ہیں جب پہلے حاصل میں آپ کے الزرکم ہوتی ہیں ڈگریوں اور یہ ساری چیزیں بعد میں آپ کے ہاتھ میں جتنا مرضی پڑھ لو آپ کے اپنے پیمپر ہی ہونے اور سب کو یہ دے مرتبہ کے اس کے ہاتھ میں واقعی ہی پیمپر ہوں بغیر پیمپروں کے بھی زندگی آگے نہیں چلتی اچھا خیر کون کون میری بات سے ریلیٹ کرتا ہے سو بس اسی چیز میں مصروف ہے آج دل کیا کہ چھت کا ٹور ہونا چاہیے اور کرملنگ بھی ہونی چاہیے یہ اپنی آواز ہی صحیح اپنے سبسکرائبر کو سنا دے یہ تو گیلا ٹکچر ہے اس کی ہونی نہیں یہ اس کی کرتے ہیں کرملنگ اچھا میں نے کہا اپنی آواز ہی سنا دے اپنے سبسکرائبر کو دو دو تین تین ہفتے میرا خلا میں ہی نہیں تو گزر جاتا ہے یہ کتنا گرینی کرنچی ٹکچر ہے بہت اللہ کہ میرا ولوگ نہیں آتا اور میری کرملنگ ویڈیوز نہیں آتی بس مجبوری کا نام ہے زندگی ہی کیا کرنچ ہے یا یہ تو دل کر رہے ہیں سارے کردوں پیٹھ کے یہ دیکھیں یہ جو واز ہے نا یہ اوپر سے فیزان صاحب کا پانی بھننے کا ٹائم اب شروع ہوا ہے فیزان صاحب پانی بھن رہے ہیں بالٹی میں فیزان صاحب کپڑوں کو کلر چیک کریں آپ کڑیوں مالا کلر بہنا ہوا اس نے دریسنگ ذرا اس کی نوٹ کریں آپ اچھا جی یہ دیکھیں کرنچ کرنچ چیک کریں اف اللہ اچھا کون کون میری اس بات سے ریلیٹ کرتا ہے کہ گرمی دوبارہ سے بہت 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 زیادہ آگیا آپ یہ یقین کریں اس میں میرا جب پورا مو ہے نا شاباش فیزان مدانی کر لی تمہیں پانی ڈال کے اب یہ سارا سکھا ڈال دو اس کے اندر پتی شتہ یہ تھا لیا جھاڑو لگایا کرو پہلے تھوڑا سا اور پھر شیکس بنانا شروع کیا کرو جھاڑو ہے ہی نہیں ٹوڑ گیا ٹوڑ گیا تو نیچے سے کوئی اور جھاڑو لیاو نا تم تو ایسے کرو جھاڑو ہے ہی نہیں چلو میں تمہارے جھاڑو کا تو انتظام کرتی ہوں پھر تمہارا یہ باننا بھی مکھے گا ایک بالتی کیوں بالتی کیا کرنی ہے ہاں کیا کرنی ہے کونسی بالتی ٹوٹی ہے اچھا اچھا تو یہ کہاں سے لے کے آئے ہو آپ لوگ سٹیل والی بالتی یہ نہیں ہے یہ تو آپ لوگوں نے لیا ہے نا وہ یلو والی ٹوٹ گئی ہوگی واہ فیضان صاحب جو ہے نا کالی کر دی تم لوگوں نے نیچے سے لاکھیں فیضان صاحب بتا رہے ہیں چھت پہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بالتی کا انتظام کرو جھاڑو کا انتظام کرو چلے جھاڑو کا تو کر دیتے ہیں بالتی کا سوچ دیں اچھا دی ہمم شوپ سے ملے گی بالتی اچھا مجھے نہیں پتا تھا بھئی کہ شوپ سے بالتیاں ملتی ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ جہاں سے جھاڑو ملتے ہیں وہیں سے ہی بارٹیاں ملتی ہیں خیر کرتے ہیں اس پر کام اور تو نہیں کسی چیز کی کسی چیز کی نیو شیپس اچھا تم کہیں چلتے پھٹے دیکھ لیا کرو نا شیپس کو اگر اچھی لگے لے لیا کرو بعد میں تم پیسے لے لیا کرو نا لے کے آئے ہو کوئی دیکھ لیا کرو نا اگر تمہیں بزار میں ادھا ادھا کوئی کیونکہ ہم لوگ بتا جاتے نہیں ہیں اتنا بزار اور کہیں اس طرح کی شوپس پر تو اگر تمہیں کوئی لگ رہی ہوتی ہیں اچھی جو تمہیں لگے کہ چھت پر اس طرح کی شیپ نہیں ہے پہلے تمہیں تو ساری شیپوں کا ایڈیا ہے نا تو تم دیکھا کرو جو پسندہ تم لے لیا کرو اور بعد میں پیسے لے لیا کرو اس کے دسر پر اپنی شوپنگ کر لانے کی ایکسٹر لے لیا کرو ڈلیوری چارجز کیونکہ بندہ چلا تو جاتا ہے لینے لیکن سیم وہی یہ تکا ہی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ہٹ کے شیپ نظر آئے کوئی کارٹون والی یا کوئی ڈیفرنٹ سڈبا ساری شیپ ہیں لیکن اتنی ہی ہیں اس کے علاوہ ہمیں تو برطنوں والی دکان پر کوئی نئی شیپ نظر نہیں آتی ہاں جیسے یہ ٹائلز ہوتی ہیں دفعہ میں نے آن لائن آرڈر کرنا چاہیی تھی جیسی سیمر کے پاس ہوتی تھی اس اسمار کے پاس ویسی جو ہیں وہ آرڈر کی تھی لیکن وہ کبھی آئی نہیں زندگی میں بڑے شہر میں اگر انسان رہے نا تو شیپ کی ورائیٹی بھی زیادہ مل جاتی لیکن چھوٹے شہر کا یہی نقصان ہے ورائیٹی ہر چیز کی کم ہوتی ہے چلیں یہ آخری شیپ کرمبل کرتے ہیں میرا مو قسم سے ایسے بھرا ہے پسینے سے جیسے جون جلائی کا مہین ہے اور دسمبر آنے والا ہے اچھا میرے انڈین ویورز لازمی بتائیے گا کہ وہاں کیا حالات ہیں کرمی ہے موسم چینچ ہو گیا ہے کیونکہ اکثر یہ انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اس والے ٹائم پہ آکے موسم چینچ ہونا شروع ہو جاتا تھا کیونکہ اکٹوبر میں تھی ٹھاک تو نہیں لیکن تھوڑا پتہ چلتا تھا کہ سردی آنے والی ہے اور ابھی تو لگ رہا ہے کہ گرمی شروع ہی ہے اتنی جاتے جاتے جو اپنی بھی شدت دکھا رہی ہے اور اسی امید سے ہم جو ہے نا گرمی برداست کریں کہ ہونتا تھوڑا یہ ٹائم رہ گیا ہونتا چلو دو ہفتے رہ گیا چھت کا اوورویو میں نے آپ کو دکھا دیا کس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہے اور فیزان کی بھی میں نے آپ کو چلے ایک شیئر شیپ کرمبل کرتے ہیں فوری یہ ہال تھم نیل بھی بن جائے گا وہ دن یاد آگیا جب میں سردیوں کو آکے صبح صبح دھند میں یہ شیپ کرمبل کرتی تھی کیونکہ سردیوں میں نا ہم لوگ زیادہ چھوٹی شیپ سے بناتے ہوتے تھے اور پھر دھند میں بیٹھ کے کرمبل کرتے تھے آئے 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 فیلسو نسٹیلجیا اچھا خیر چھت کی چھوٹی صفائی ہوئی ہے باقی اتنی صفائی ہونے والی رہتی ہے جتنی روز روز کرنی چاہیے میجر جو کلیننگ تھی نا وہ فیضان نے ڈن کی ہوئی ہے یہاں ڈھیری لگی ہوتی تھی وہ نہیں ہے یہاں ڈھیری لگی ہوتی تھی وہ نہیں ہے یہاں ڈھیری لگی ہوتی تھی وہ نہیں ہے چلے جی اب دیکھتے اسی کیا کرمبل کر رہی ہے یہاں ڈھیری لگی ہوتی ہے یہاں ڈھیری لگی ہوتی ہے یہاں ڈھیری لگی ہوتی ہے یہ سینڈ میں چارکول اٹ کیا ہوئی ہے سپر سوفٹ سینڈ چارکول والے سلنڈر سکمبل کری ہیں اوہ اللہ بومباسٹک اور آپ ایزی کی جو ہے وہ کیاریاں دیکھیں چلیں جی ایک شیپ اور دیکھتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں نیچے اس کو ڈپ کرنا سو ڈیمپٹنگ کرمبلنگ سو ڈیمپٹنگ کرمبلنگ فیضان ہی آج دن کا تیسرا چیکچر بنا رہا ہے فیضان کو پتہ نہیں خیر نہیں ہے فیضان کیا سپیڈ ہے تمہاری چلیں جی ولوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اے ویل ٹرائے مائی بیسٹ ٹو اپلوڈ ون مور ولوگ جو کہ شاید میں کل ریکارڈ کروں اے ویل ٹرائے مائی بیسٹ چلیں جی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اس مہنی لیبی کی ڈریمنگ چھت کے ساتھ جو ایک ٹائم میں بہت سا لوگوں کا خواب ہوا کرتی تھی اور اب یہ جو خواب ہے اس کو زوال آیا ہو ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ